2024 میں کس کی سرکار اور کیوں 2024 میں ہمارے دیش کا نترت کرنے کے لئے موڈی صحیح ہے کیوں سر اب سنیے اس کا ایک جواب یہ بھی ہے ہمارے ہندو اور مسلم کون سا دنگا ہوا اس کے بعد سے جب سے موڈی جی آئے ہیں ایک بات دوسری بات ہم لوگوں نے کرونا کا کارے کال بھی نکال لیا اور اس کے بعد دوبارہ ہماری عرصہ بہتستہ دیرے دیرے صحیح ہونے لگ رہی ہے تیسری بات اڈانی کے ماملے کے اندر میں یہ کہنا چاہتا ہوں اڈانی کا اگر ایک اُس کے پانچ فیس تے اگر ایک فیس فیل ہو گیا تو چار فیسوں کے اندر وہ دوبارہ کورپ کرے گا اس کے علاوہ موڈی سرکار سر بس ایک اب ہو گیا سر دنگا کی بات کیا آپ نے دلی جو پرشاشن کس کے اندر آتی ہے دلی پرشاشن دلی دیش کی راجزانی ہے لیکن یہاں کی جو سرکار ہے اس کا مکہ منتری جو ہے پرشاشن کس کے ہاتھ میں پرشاشن جو ہے بی جے پی کے اندر میں آتی ہے بی جے پی دلی دنگا جو ہوا دوزار بیس میں کس پہ آروپ لگنا چاہیے کس پہ آروپ آروپ جو یہاں کا راجز جو راکہ یہاں کا مکہ منتری سمالتا ہے آروپ اس پر لگتا ہے کارن بتا تو یوگی صاحب سمال رہے ہیں اتر پردیش کے اندر چونی دنگا ہو پر آ رہا اتر پردیش میں بھی تو یوگی صاحب سلوار ہے لوگوں کے یہاں بلڈورجا چل جاتے ہیں اور یہاں کوئی روکتا نہیں یہاں بلڈورجا چلے لگتا ہے تو سپریم کورٹ سے آگے سٹین لے کے بیٹھ جاتے ہیں کیوں بولیے سر یوگی کے سرکار میں کچھ نہیں ہو رہا ہے دنگا نہیں ہو رہا ہے بھائی یوگی کے سرکار میں دنگا نہیں ہو رہا ہم کب کہہ رہے بی جی بھی دنگا کر رہی ہے کیجری کوڑونا میں بھائی پہلی بات تو کوئی نیتا دنگا نہیں کر رہا سب سے پہلی بات یہ ہے یہ پبلک کے آدمے انہوں نے لوگوں نے آپس میں راڑ جگڑا کر رہا ہندو مسلم کا باقی کوئی لڑا ہی جگڑا نہیں ہے ہندو مسلم ہندو مسلم دنگا ہے نا دنگا جب پریوار ہے دنگے بھی ہوئے گا کوئی سرکار دنگا نہیں کرواتی ہم میں جا رہا ہوں میری بھائی سے ٹکر ہوگی اس میں دنگا کروا دیا دنگا کوئی چیز نہیں ہوتی دنگا تو کوئی کڑاتا ہی نہیں ہے دنگے کی بات ابھی ابھی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں دنگا ہمارے مہنگا مہنگا دنگا چھوڑ دی چھوڑ تو پڑی مہدار بات کر رہا ہوں ہمارے یہاں درم گروہوں کا ابھی عذیبیشن ہوا ہے راملہ میدان میں مدنی صاحب نے ہمارے جو دوسرے پوچھنی صاحب ہے ہمارے وہ بھی محمدنہ اپنے ہیں کیونکہ بجرگ ہیں انہوں نے کوئی ایسی بات کی دوسرے درم کے بارے میں لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ دیش کا نتیوت کر رہے ہیں چاہے وہ محمدن کا کر رہے ہیں چاہے وہ ہندو کا کر رہے ہیں ایسی کوئی بات نہ بولیں جس سے دیش کے اندر دنگا بھڑکے دوسری بات ہمارے نیتاؤں کو چاہیے کہ وہ کوئی بھی ایسی بات نہ بولیں جس سے بھائی چارہ ختم ہو ہندو مسلم ہندو کا نہ مسلم کے بغیر کارے چل سکتا ہے نہ مسلم کا ہندو کے بغیر کارے چل سکتا ہے ہمارے سے مسلم الگ ہوئے سر اس پہ ایک 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 سوال مسلم ایک الگ ہوا پاکستان گیا ہمارے سے الگ ہوا نا آج ان کے حالات کیا ہو گئے دوسری بات ایک اور موڈی صاحب نے اگر نوٹ بند کرائے آج اس کا اثر دکھتا ہے کہ پاکستان نکلی نوٹ چپتے تھے اس کے کارے ان کے دیش کی عرصبستہ بگڑ گئی سر آپ نے بیان پہ آیا رامدے بابا بھاگوا پہن کے اسٹیج پہ سے تمام دھرموں کو اس پہ کٹاکس کرتے ہوئے بیان دیا مسلمان کے لئے عیسائی کے لئے اس پہ کاروائی ہونا چاہیے کی نہیں بلکل کاروائی ہونے چاہیے جو ہمارے دیش کی جنتہ کو الگ کرے گا ہمارے دیش کے ہندو بھائی چارے کے اندر آپ نے صرف محمدم کو کیوں لیا رامدے بابا کو کیوں نہیں سامل کیا اس کٹیگری میں رامدے بابا نے جو کیا جو بولا اس کے لئے اس کے پر مقدمہ بھی درج ہوا اور آج کی ڈیٹ میں وہ کتنی راج نیتی کر پا رہا ہے آپ یہ بتائیے کہ وہ کتنی راج نیتی کر پا رہا ہے وہ چاہ اپنا پیتانجلی چلا رہا ہے لیکن راج نیتی کیا کر رہا وہ اب وہ راج نیتی نہیں کر رہا وہ راج نیتی سے باہر بیٹ گیا ایک بار بولنے کے بعد وہ باہر بیٹ چکا ہے کچھ دن پہلے محلاؤں کے اوپر ٹپنی کیے تھے کہ محلاؤں کپڑوں میں بھی اچھی لگتی ہے سوٹ میں بھی ساری میں بھی اور وہ ایسے بھی اچھی لگتی ہے مطلب بینہ کپڑوں اب ایسا ہے بینہ کپڑوں کے جو وہ خود جو وہ خود ننگے پن میں کام کرتے ہیں ان کی سپورٹ کنوں نے کی پہلے یہ بتائیے بی جے پی نے سپورٹ کی بتائیے کون سا ایسا نیتا جس نے بی جے پی نے کہا کہ رام دیر صحیح کہہ رہا ہے کوئی ایک ایسا نام بتائیے میں ڈیلی نیوز پڑھتا ہوں بزنس مین موڈی جی تو آڈانی آڈانی جی کے بارے کبھی بھی کوئی بھی لیڈر کسی بزنس مین کو ڈیریک تارگٹ نہیں کر سکتا یہ آپ کو پتا ہے یہ لوگ تانتری کا حصہ جب راہل جی سے موڈی جی سے پرلیمنٹ میں چار سوال کیے جو آپ بتائیے آڈانی جی سے آپ کا کیسا رسطہ ہے سو نہیں بتائیے بلکہ پوٹو تصویر دیکھا ہے جو آپ جیٹ بیمان میں ایک دم سوپر لیکجریز بیٹھ کے ہسی مزا کر کے گھوم رہے ہیں پند بھی نہیں بتائیے کبھی بھی بزنس مین آپ کو بھی پتا ہمیں بھی پتا ہے جو یوگی جی یا بابا رام دیب کے بیچ میں کیسا تعلق آتا ہے وہ نیپال کے رہنے والے ہمارے دیس کے نہیں ہیں ہمارے دیس میں وہ دیوگ کر رہے ہیں اس لیے ہم لوگ ایک دوسرے اس کو سپورٹ کرتے ہیں پتنجلی کو کون سمرتک دیا یوگ دیباز ٹس نے منبھایا کیوں منبھایا آر بھی ہمارے دیس میں یوگ کرواتے ہیں آر بھی پنڈی جی کو لا کے کرواتے لیکن اس کو کیوں ہر کوئی کو پتا ہے جو رام لیلا بابا کو سمرتھن ملتا ہے بی جے پی سے ہماری بات چھوڑو اس کا جواب لے لیتے پہلے اس کا بہت بڑیا بات گئی بھائی دیکھو جی رام دیب بابا کو سمرتھن بی جے پی کر رہی ہے یہ آپ کا کہنا ہے آجا چلی ہے میں نے کہا بی جے پی ان کو سمرتھن کر رہی ہے ایک منٹ میں آپ کی بات مان گیا کتنا بیجنس دیتا جی وہ کتنا بیجنس دیتا اور کتنا ٹیکس دیتا یوگ کی بات کریں یوگ رام دیب بابا نے چلی ہے اس کے باپ کی پبوتی نہیں ہے یوگ ہمارے دیش کے اندر بہت پرانا چلا آ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اس نے اس چیز کو بڑھایا میرا یہ کہنا ہے اس نے بڑھایا اور بھی لوگ کراتے ہیں بھائی صاحب کہنا ایک دم صحیح ہم بتا رہے ابھی آپ لوگ کو بتا ہوگا بی بی سی کے بی بی سی کے ڈوکمینٹری آئی تھی اور اس نے اس ڈوکمینٹری کو ہائی لیٹ کیا ہے یہاں پہ چھاتر لوگ یہ نہیں ہو یا ادھر ادھر انیپسٹی میں دیکھا بھی سکریننگ بھی کیا اس کے لیے بی بی سی کے آئی تھی کمپنی پہ جا کے ڈلی پولیس ریڈ کر ریڈ کیا ہے بس ایک دکمینٹری کا اب بابا رام دیب ایک نے ہجاروں ایس ایس پیس دیے ہیں جو بی باہت ہی تیس پیس تھے جو ہے موڈی جی کے خلاف ریلیز کیا گجرات دنگو اب ایک بات سنیے اب اس کا جواب میں دیتا ہوں آپ نے ایک ڈیکومینٹری دیکھ لی اس کے بعد میں آپ کو ایک ایسا ویڈیو دکھاتا ہوں جس کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ موڈی جی وہ بھی فوراں گئی ہے ویڈیو فوراں گئی آیا جس میں وہ کہتا ہے موڈی جی کے اندر جو بھی لگایا کہ آروب وہ غلط ہے سنواب اس کی کون پستی کرے جیو